مووی ویب سائٹ کے لئے یار سب سے پہلے آپ کو ڈومین چاہیے آپ نے ڈومین پرچیز کرنی ہے ڈومین پرچیز کرنے کے لئے آپ نے گو ڈیڈی پر چلے جانا ہے یا نیم چیز پر چلے جانا ہے تو سب سے پہلے سٹیپ ہے اس کی ڈومین سیلیکشن تو ڈومین سیلیکشن کے لئے میں اوپن کر لیتا ہوں گو ڈیڈی ڈاٹ کم گو ڈیڈی ڈاٹ کم پر جا کے آپ نے یہاں سے دومین سیلیکٹ کر لینی ہے تو دومین وچ آن لائن موویز پی کے یہاں سے آپ نے اپنے دومین سیلیکٹ کر لینی ہے دومین سیلیکٹ کرنے کے بعد جب دومین یہاں سے پرچیز ہو جائے گی دومین پرچیز کرنے کے بعد اسے اٹیج کر لینا ہے اپنے سی پینل کے ساتھ یہ سی پینل کے ساتھ ایڈ آن ڈومین یہ پورا سٹیپ میں نے کر کے دکھا ہے یہ دومین پرچیز کرنے کے بعد یہ وچ آن پی کے یہ دیکھیں ایڈ ٹو کارٹ یہ ایڈ ٹو کارٹ ہو گیا یہاں سے کرنی ہے دومین پرچیز اگر یہ سٹیپ آپ کو نہیں آتا تو اس پہ بھی ایک ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے اس کا لنک میں آپ کو دسکرپشن میں دے دوں گا کہ دومین کیسے پرچیز کی جاتی ہے ٹھیک ہے اور دومین پرچیز کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے ایڈ آن ڈومین پہ کلک کر دینا ہے یہ یہ ایڈ آن ڈومین پہ سی پینل میں آکے سی پینل میں آکے دونوں کو اٹیج کرنا ہے دومین اور ہوسٹنگ کو اٹیج کرنا ہے جو دومین لی ہوئی ہے آپ نے وہ یہاں پہ ایڈ کر لینی ہے ایسے یہ ایسے ایڈ آن ڈومین پہ کلک کر دینا ہے میں آلریڈ یہ سٹیپ کر چکا ہوں تو یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتانے کے لیے کیا ہے یہ سٹیپ تو میں یہاں پہ جاتا ہوں سی پینل پہ کرتا ہوں کلک اور کلک کرنے کے بعد سوفٹیئر میں انسٹال کرتا ہوں سی ایم ایس ورڈ پریس یہ میں کرتا ہوں انسٹال اور یہ سٹیپ میں جلدی جلدی کروں گا کیونکہ میں نے چاہتا کہ ویڈیو لمبی ہو جائے یہ لیتا ہوں میں ڈومین اور یہاں پہ میں آل موویز پی کے میں ایک ڈریکٹری بنا دیتا ہوں اور یہاں پہ اس کا نام رکھ لیتا ہوں میں یوزر نیم اور پاسورڈ یہاں پہ دے دینا ہے ای میل یہاں پہ سیلیکٹ کر لینی ہے کوئی تیم اور یہاں پہ انسٹال بھی کر دینا ہے کلک یہاں پہ کلک اوپر والی لنک پہ کلک کرتے ہیں تو یہ آ جائے گی یہ ویب سائٹ تیار ہو چکی ہے اور یہ ڈیش پورڈ میں ہم لوگ آ جائیں گے اسے میں لاغ اوٹ کر کے یہ بھی آپ کو بت اگر یہ پیج اوپن نہیں ہوتا تو اسے ہم ایسے بھی اوپن کر سکتے ہیں پاسورڈ لگا کے یہ ایسے یہ دوبارہ سے میں نے اوپن کر لیا اب جو سب سے پہلا اور اہم سٹیپ ہے وہ ہے ٹھیم ٹھیم کا ہم لوگ اپنے ٹھیم چینج کرنا چاہتے ہیں یہ ٹھیم لگی ہوئی ہے ہم کوئی ہم مووی ویب سائٹ کے لیے کوئی اور ٹھیم لگانا چاہتے ہیں ہم اپلوڈ پر کلک کیوں گا دیکھو یہاں پہ بھی ٹھیم آپ کو نظر آ رہی ہے یہ یہ دیکھو جنریٹ پریس بہت زبردست قسم کی ٹھیمز دیکھو یہاں پہ آ رہی ہیں یہاں سے بھی آپ سلیکٹ کر سکتے ہو اب اپلوڈ بھی کر سکتے ہو لیکن میں اپلوڈ کروں گا میں نے لی ہوئی ہے ایک اور ٹھیم آلریڈی میں نے سیو کی ہوئی ہے میں آپ کو بھی دے دوں گا ڈسکریپشن میں آپ کو لنک مل جائے گی تو کر لیتے ہیں سلیکٹ یہاں پہ ٹھیم یہ ڈوپلے یہ والی ٹھیم اور انسٹال پہ میں کرتا ہوں کلک ٹھیم انسٹال ہو چکی ہے کرتے ہیں ہم لوگ ایکٹیویٹ یہ ڈوپلے ٹھیم ہو چکی ہے ایکٹیویٹڈ میں اب چک کر لیتا ہوں ہمیں شو ہو رہا ہے موویز ٹی وی شو سیزن اپیسوڈ ٹاپ موویز پیج ہمیں چاہیے ہوں گے بنا لیتے ہیں پیج اباؤوٹ اس پیج کنٹیکٹ اس پیج پریویسی پالیسی تین چار پیج ہم نے بنا لیے اور یہ بنانے کے بعد کچھ کیٹیگریز بھی ہمیں چاہیے کیٹیگریز میں ہمیں سب سے پہلے بولیووڈ بولیووڈ مووی ہالیووڈ ہندی ڈبیٹ ساؤت انڈین موویز یہ کیٹیگریز ہم نے بنا لی کیٹیگریز بنانے کے بعد پی ایج بھی بن گئے تو اب ہم لوگ آ جاتے ہیں منیو میں منیو میں آنے کے لیے آتے ہیں اپیرنس میں اپیرنس میں اپیرنس میں آنے کے بعد یہ منیو کرتے ہیں کلک کلک کرنے Moltes پہلے سب سے پہلے ہم لوگ بناتے ہیں ٹاپ منیو یہ بن گیا ٹاپ منیو ٹھیک ہے اور ٹاپ منیو میں ہم لوگ ڈال دیتے ہیں یہ پیج جو ابھی ہم نے بنائے ہیں ہوم پیج about us, contact us, privacy policy یہ add to menu اور اس سے ہم لوگ رکھتے ہیں footer menu میں یہ جو اس کی location menu کی location سیٹ کر لیتے ہیں یہ menu footer یہ کر لیتے ہیں save menu بناتے ہیں create a new menu کلک یہاں پہ main menu create menu پہ کرتے ہیں کلک کلک کرنے کے بعد سب سے پہلے ہے home page یہ home page ہم لوگ ڈالتے ہیں اور پھر جو ابھی ہم نے categories بنائی ہیں وہ categories آ چکی ہیں یہاں پہ bollywood, hindi, dubbed, hollywood, pakistani, south india یہ یہ آ چکی ہیں اب اس سے ہم لوگ لگتے ہیں main menu اس کی location ہم لوگ adjust کر لیتے ہیں main menu main header header کے اندر آ جانا چاہیے تو اب ہم لوگ کرتے ہیں check تو دیکھا یار یہ menu یہاں پہ آ گیا یہ ادھر آ چکے ہیں اور پھر اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں یہ یہ والے page جو بھی ہم نے بنایا ہے تو یہ footer میں آ چکے ہیں movie website جو ہے تیار ہو چکی ہے ready ہو چکی ہے تو اب وہ movie website مووی ویب سائٹ کو run کرنے کے لیے جو ہے نام دو طریقے ہوتے ہیں movie website کو بنانے کے لیے اب جو new movie آئی ہے اب میں وہ چیک کر آ دیتا ہوں جو ابھی نئی movie آئی ہے good news ویب سائٹ کو بنانے کے لیے تو ایک ویب سائٹ یہ ہو گئی اور دوسرے نمبر پہ میں یہی اٹھا لیتا ہوں اور میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں sorry good news watch online movies dot com dot pk یہ میں پہ لیتا ہوں search تو دیکھو یا دو اب دو ویب سائٹ آپ کے سامنے ہیں پہلے میں نے search کیا یہ یہ کیورڈ search کیا تو پہلے نمبر پہ میرے پاس ایک ویب سائٹ آئی ہے Indian news میں اب اسے کر لیتا ہوں click یہ اور دوسرے نمبر پہ میں نے click کیا good news یہ اس والے کیورڈ پہ تو میرے پاس آ جاتی ہے یہ اب اس میں ہی آپ دیکھ لو ویب سائٹ پہ کیا کیا ہے انہوں نے good news یہاں پہ لکھا ہے title good news full movie leaked online by Tamil rocker اور اب یہاں پہ دیکھو یا جیسے news لکھی جاتی ہے news کی جیسے post لکھی جاتی ہے ویسے ہی انہوں نے لکھی ہے ایک news دی ہے یہ ایسے ایسے کر کے یہ درمیان میں انہوں نے یہ trailer بھی لگا دیا یہ یہ ایسے کر کے تو یہ post انہوں نے لکھی ہے news کی طرح تو یہ news کی طرح بھی آپ یہ post لکھ سکتے ہو آپ دیکھو یار google adsense کے ad بھی show ہو رہے ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں اور انہوں نے جو ہے نا download link نہیں دی download link نہیں دی ہے اگر یہ download link دیتا ہے تو پھر یہ جو ad show ہو رہے ہیں یہ پھر ad show نہیں ہونے ٹھیک ہے نا google account disable بھی ہو سکتا ہے limited بھی ہو سکتا ہے suspend بھی ہو سکتا ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے ایک good news movie کے related جو ہے نا ایک article لکھا ہے ایک news دی ہے تو بالکل legal ہے اس میں کوئی issue نہیں ہے یعنی ایک طریقہ ایسے ہے آپ ایک ایسی ویب سائٹ بناو movies ویب سائٹ ایسی اور ایسے article لکھ کے آپ جو ہے نا لوگوں کو معلومات دوں اور جو دوسری ویب سائٹ ہے وہ یہ ہے اس ویب سائٹ پہ آ جاتے ہیں اب اسے میں کر لیتا ہوں چیک اب دیکھو یہاں پہ اس نے player بھی دیئے ہوئے ہیں یہ player بھی اس نے دیئے ہوئے ہیں اس movie کے اور download link بھی یہاں پہ دیئے ہوئے ہیں یہ دیکھو یہاں پہ آکے آپ movie download بھی کر سکتے ہو تو میرے بتانے کا مقصد یہی تھا کہ اگر movies ویب سائٹ اگر آپ نے بنانی ہے اور اسے لے کے چلنا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں پہلا ہے news news کی طرح آپ نے article لکھنے ہے ایک news ویب سائٹ بنانی ہے اور اس پہ movies کی news article شیئر کرتے رہنا ہے لگĩنے کا سائٹ